سپربات سبھی ودیارتیوں کو RCI Education Hub میں سبھی ودیارتیوں کا سواگت ہے آج کی اپنی آن لائن کلاس شروع کرتے ہیں آن لائن کلاس میں اپنے الانکار کے اوپر ہی بات کریں گے کیونکہ ہم نے آف لائن میں بھی الانکار ہی چلا رکھے تھے اس لئے دوبارہ سے پھر الانکاروں کے اوپر بات کرتے ہیں اوپما الانکار تک میں نے آپ کو پڑھا دیا آف لائن کلاس میں اس کے بعد اپنا اگلا الانکار لے کے چلتے ہیں ارثہ الانکار میں روپک الانکار دیکھئے آپ کو میں نے آف لائن کلاس میں بھی بتایا تھا ارثہ الانکار جو سبد ارث کے مادیم سے کاوی کی سندرتہ کو پرکٹ کرتے ہیں وہ ارثہ الانکار کہلاتے ہیں ٹھیک ہے ارثہ الانکار میں اپنے ایک الانکار پڑھ لیا تھا اوپما الانکار اسی کے آگے بات کرتے ہیں اگلا الانکار آتا ہے روپک الانکار دیکھیں روپک کا سابدی کرت ہوتا ہے روپ دھارن کر لینا یعنی کہ روپک کا مطلب کیا ہوا کہ روپ دھارن کرنا اس کی پریباسہ کہتی ہے کیا کہ جب ایک وسطو پر دوسری وسطو کا آروپ کیا جائے یعنی ایک وسطو کے دوسری وسطو مان لیا جائے یعنی ایک وسطو کے اوپر دوسری کا آروپ کر دیا جائے اپمے کے اوپر اپمان کا آروپ کیا جائے اور تھا جب ایک وستو کو دوسری وستو کا روپ دیا جائے تو وہاں روپک الانکار ہوتا ہے یعنی کہ اپمے کے اوپر اپمان کا آروپ کیا جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو کلاس میں بھی بتایا تھا اپمے کیا ہوتا ہے جس کی تلنا کی جاتی ہے اور اپمان کیا ہوتا ہے جس سے تلنا کی جاتی ہے تو یہاں پر اپمے تلنا نہیں ہو رہی یہاں پر اپمے کو اپمان کا روپ دیا جا رہا ہے اس لئے یہاں پر روپا کلنکار ہے جیسے ادھان دیکھیں جتنے کشٹ کنٹکوں میں ہے جتنا جیون سمن کھلا گورا و گرنط انہیں اتنا ہی یتر تتر سروتر ملا دیکھیں جو اپریق پنگتیاں ہیں ان اپریق پنگتیاں میں کشٹوں پر کانٹو کا یعنی کشٹ روپی کنٹک روپی لگا کے دیکھ لو اس میں روپی واشک سب دو سبدوں کے بیچ بیٹھ رہے تو اس کا مطلب اپمے کے اوپر اپمان کا آروپ کیا جا رہے تو یہاں پر اوپر جو پنگتیاں میں نے پڑھائی ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں تو کشٹ پر کانٹو کا جیون پر پسپ کا اور گوراو پر گند کا یعنی کسبو کا ان کا آروپ کی ہے اس لئے یہاں پر روپا کلنکار ہے تو روپا کلنکار کا یہ تو ہوا ایک ادھان پھر دوسری ادھان کے اوپر بات کرتے ہیں ادھت ادھے گری منچ پر رگوہر بال پتنگ وکسے سنگ سروج سب ہرسی لوچن مرنگ یہاں پر بھی ویسے تو بات کریں تو یہاں پر اوپ میں جنک کے دربار میں رکھا منچ وہاں پر اوپستید راگھاو یعنی پروسی رام سنت ایوام ان کے لوچن ان پر کرمسے ادھے گری پراتے کالین سوریے کمل ایوام بھونرو کا آروپ کر دیا ہے ارثت منچ روپی ادھے گری پر رام روپی سوریے پرکٹ ہوتے ہیں سنت روپی کمل کھل اٹھتے ہیں ایوام ان کے نیتر روپی برہمر ہرسیت ہو گئے ہیں یہ سانگ روپک الانکار ہے یعنی کہ سیدھی سی بات ہے جب اپمے کے اوپر اپمان کا آروپ کیا جائے یعنی اپمے کو اپمان کا روپ پردان کیا جائے وہاں روپک الانکار ہوتا ہے ٹھیک ہے اب روپک الانکار کے بھید کے اوپر بات کرتے ہیں جیسے اپنے اپمہ الانکار کے تین بھید کیے تھے پون اپمہ لپت اپمہ اور مال اپمہ اسی طرح سے روپک الانکار کے بھی بھید پڑیں گے اب دیکھیں روپک الانکار کے بھید کے اوپر بات کرتے ہیں تو روپک الانکار کے تین بھید ہوتے ہیں یعنی تین بھید ہوتے ہیں سانگ روپک نرنگ روپک اور پارمپریت روپک تو سب سے پہلے اپن پہلا بھید لے کے چلتے ہیں سانگ روپک سانگ روپک میں اپمے میں اپمان کا آروپ یعنی کہ سانگ روپک کہاں ہوتا ہے جب اپمے میں اپمان کا آروپ آویاؤں کا مطلب انگوں سہیت ہوتا ہے یعنی کہ سانگ روپک کہا ہوتا ہے جب اپمے میں اپمان کا آروپ اس کے انگوں سہیت ہوتا ہے جب اپمے پر اپمان کا آروپ کیا جائے ارثات جب اپمے کو اپمان بنایا جائے اور اپمان کے سبھی انگ بھی اپمے کے ساتھ بتائے جائیں تب سانگ روپک الانکار ہوتا ہے سے پلس انگ یعنی انگوں کے ساتھ تو اس طرح سے سانگ روپک کیا ہوا کہ جب اپمے کے اوپر اپمان کا آروپ کیا جائے اور اپمان کے سبھی انگوں کو اپمے کے ساتھ جوڑا جائے اپمے کے ساتھ رکھا جائے تو وہاں ہوتا ہے سانگ روپک الانکار اس طرح سے یہ آپ کا پہلا بھید کمپلٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے